اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سالو میرا نام ہے مزیفہ حالد اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ٹرینڈ کے بارے میں جو کہ پچھلے کچھ دینوں سے چل رہا ہے کہ جیسے کہ ایک نیا نظام لانے کی کوشش کی جاری ہے ایک صدارتی نظام جس کی اب ضرورت پڑ گئی ہے یہ ٹرینڈ کس نے چلایا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے چلا اپوزیشن کے یا پی ٹی آئی کے اس کی تو کوئی خبر نہیں لیکن 2019 اپریل کے منت کی ایک نیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب یہ ہی ٹرینڈ پاسٹ میں چلا تھا 2019 میں تب یہ پی ٹی آئی کے کچھ میمبرز نے جو کہ پی ٹی آئی کے میمبرز سے انہوں نے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈروں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا کہ اسلامی پریزیڈنشیل فرم آف گورنمنٹ کی ضرورت ہے یعنی اسلامی صدارتی نظام کی اور اب یہ ٹرینڈ پھر سے چل رہا ہے کچھ لوگوں کے مطابق جو صدارتی نظام ہے وہ اچھا نظام نہیں ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ ایک بڑا ہی اچھا نظام ہے کیونکہ یہ اسلام سے آہذ ہوا ہے اور اسلام میں حلفج اور راشدین تھے انہوں نے اسے زیادہ ترجیح دی تھی صدارتی نظام کو اور جب کچھ لوگ اسے ایک اچھا نظام نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں چار دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے جیسے کہ زیادہ حق بھی آیا یا یا حان بھی آیا پرویز مشرف بھی آیا ایک اور وزیر اعظم بھی آیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا نظام نہیں ہے کیونکہ یہ جب آئے تو انہوں نے کیا کیا لیکن میں ایک بات کلیر کر دوں یہ آرمی ڈکٹیٹر تھے اور یہ مارشل اللہ کے ذریعے سے آئے تھے پریزیڈینشیل یعنی کہ صدارتی نظام پاکستان میں ابھی تک نہیں آیا کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جن میں صدارتی نظام ہیں وہ یا تو سیکسیسفل ہو چکے ہیں یا وہ ہو رہے ہیں یا ان فیوچر وہ ہوں گے جیسے کہ افغانستان ہے ترکی ہے چائنہ ہے یو ایسے ہے رشیہ ہے اور بھی کافی زیادہ ممالک ہیں جس میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ موجود ہے کچھ لوگ اسے اس سینس میں بھی کریٹی سائز کرتے ہیں کہ آنے والا دور ٹیکنولوجی کا دور ہے اور ہم ڈیموکریسی سے دور ہو جائیں گے لیکن میں یہ واضح کر دوں یہاں پر کہ جو صدارتی نظام ہے اور جو پارلیمانی نظام ہے یہ دونوں اورگن ہیں ڈیموکریسی کے مطلب کہ ڈیموکریسی ایک مین ہے بوڈی اور اس کے اورگن ہیں پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام مطلب کہ ہم ڈیموکریسی میں ہی رہیں گے اب ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کیا ہے اور جو صدارتی نظام ہے وہ کیا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پارلیمانی نظام کی جو کہ پاکستان میں فیل وقت موجود ہے اور چل رہا ہے اس میں کیا ہے یہ ویسے نظام کونسا ہے یہ ہے پارلی مانی فیڈرل ریپبلک نظام ہے یہ اس میں کیا ہے تین اورگنز ہیں ایک ہے اگزیکٹیو دوسرا ہے لیجسلیچر اور تیسرا ہے جوڈیشری اب اگزیکٹیو کیا ہے کیابنیٹ اور پرائیم نیسٹر اس کے بعد لیجسلیچر لیجسلیچر میں دو ہاؤسیز ہیں بائی کیمرل سسٹم ہے ایک اپر ہاؤس ہے جسے ہم سینر کہتے ہیں اور ایک لوئر ہاؤس ہے جسے ہم کہتے ہیں نیشنل اسمبلی اور پھر جوڈیشری جس میں س ہمیں بولا جاتا ہے ہم اپنی مرضی سے انتہاب کر رہے ہیں اپنے وزیراعظم کا اپنے پرائیم نیسٹر کا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہم تو چن رہے ہیں امینیز اور ایمپیز کو اور وہ اگے سیلیکٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے جسے چاہیں اور اب ہونا کیا چاہیے اب ہونا یہ چاہیے کہ جو اگزیکٹیو ہے وہ اپنا کام کرے لیجسلیچر اپنا کام کرے اور جو جوڈیشری ہے وہ اپنا کام کرے اور مین جو اورگن ہے جوڈیشری اسے انڈیپینڈنٹ ہو مطلب کہ جو ہماری عدلیہ ہے عدالتی نظام ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو اس پہ کسی کا بھی پریشر نہ ہو کوئی دباؤ نہ ہو تب ہی ایک ملک میں ترقی ہوتی ہے لیکن پارلیمانی نظام میں سارا کچھ جو ہے یہ تینوں اورگن انٹرڈیپینڈنٹ ہے مطلب کہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ اسے دمکیا دے رہا ہے تم یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں گا وہ اسے اورگن کو دمکیا دے رہا ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں گا ہر بندہ اس سسٹم میں بلیک میل ہو رہا ہے آپ نے اکثر اوقات یہ بات سنی بھی ہوگی ٹی وی چینلز پہ کہ پرائیم نیسٹر جو کہ اب فیل وقت موجود ہیں عمران خان صاحب وہ تو بہت اچھے ہیں ان پر کرپشن مطلب کہ رتی برابر بھی آپ کو شک نہیں ہے لیکن ان کی کیابنٹ اور جو بھی پارلیمانی جو میمبرز ہیں ان سب پہ آپ کو شک ہے تو یہ کیوں ہے ہمیں شک بھی ہیں ہم پھر بھی یہ سارا سسٹم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور جو پرائیم نیسٹر اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا اگر وہ کرے گا تو میمبرز اس کے خلاف ہو جائیں گے اس کا جو رول ہے اس کی پارٹی ہے جو وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کی جو پاور ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے تو یہ نظام سارا کچھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے مطلب کہ اگر جو پرائیم نیسٹر ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا پارلیمانی نظام کا ایک بہت بڑا اور بھی ایک ڈیفیکٹ ہے یا ڈیس ایڈوانٹیج بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں جیسے کہ کچھ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں پاکستان پیپل پارٹی ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی یا پاکستان مسلم لیگ کیوں ہو گئی یا متحدہ قومی مومنٹ ہو گئی یہ ساری جو جماعتیں ہیں یہ اپوزیشن ہیں یعنی کہ یہ ان کی حکومت نہیں ہے لیکن ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں ہم انہیں گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی گورنمنٹ جو ویٹ کر رہی ہیں اپنی باری کا مطلب کہ ان کی ٹرن بھی آنے والی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے کیونکہ جب انہیں کچھ زیادہ لالچ ہو جائے کہ ہمیں پاور چاہیے تو جو پرائیم نیسٹر اچھا کام کر بھی رہا ہوگا اس پہ بھی وہ کریٹی سائز کریں گے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بلدیاتی جو نظام ہے آرڈیننس بل جو پاس ہوا ہے آرڈیننس بل اسے پاس ہونے نہیں دیا جارہا وہ کیوں نہیں ہونے دیا جارہا کیونکہ مطلب کہ وہ آور کریٹی سائز کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے لیکن اگر باہر کے ممالک میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ میر کا نظام ہے جیسے اب بننے جا رہا ہے جیسے یہ بل پاس ہو رہا ہے وہ بلکل ویسے نظام پہلے سے ہی چاہ رہا ہے تو عمران خان صاحب نے یہ نظام لانے کی کوشش کی لیکن ابھی تک بہت زیادہ کریٹی سائز ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم صدارتی نظام کی صدارتی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو لیڈر ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک سٹیٹ کا ہیڈ بھی ہوتا ہے اور تو وہ لیڈ کرتا ہے ایکزیکٹیو برانچ کو مطلب کہ جیسے کیابنٹ ہوئی اسے وہ خود لیڈ کرتا ہے مطلب کہ خود چونتا ہے جسے چاہے کوئی عام بندہ ہو کوئی پروفیسر ہو کوئی انٹیلیجنٹ بندہ ہو مطلب کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ یہ پولیٹیکل سیسٹم انجوائے کر سکے یعنی کہ اس پولیٹیکل سیسٹم میں آ کر کچھ لوگوں کا بھلا کر سکے تو یہ ایسے کام کرتا ہے اور اس میں جو لیجسلیچر ہوتی ہے اور اور جو جو ڈیشری ہوتی ہے وہ بلکل اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں سیپرٹ ہوتی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اب صدارتی نظام کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے میں اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا پارلی مانی نظام میں اب پارلی مانی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف طرح کی پارٹیز جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کیوں یہ مختلف طرح کی پارٹیز اور بھی بارہ چودہ پارٹیز ہیں یہ ساری ال ایکشن میں کھڑی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے حلاف مطلب کہ ساری اپوزٹ ہو جاتی ہیں اب چونکہ یہ پی ڈی ایم بن چکی ہے ساری اتحاد کر لیا ہے ایک جماعت میں کیونکہ وہ پرائیم نسٹر کو ہرانا چاہتے ہیں عمران خان کو اس وجہ سے باقی یہ سارے ایک دوسروں کے اپوزٹ ہی ہوتے ہیں تو یہ ہے پارلی مانی نظام مطلب کہ مختلف طرح کی پارٹیز کھڑی ہوتی ہیں انڈیپینڈنٹ لیکن جب صدارتی نظام کی ہم بات کرتے ہیں تب یہ ڈائریکٹ کھ نہیں ہے بلکہ پورا ملک انہیں اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتا جتنا کہ پرائیم نسٹر عمران خان صاحب کو اور جو فارمر پرائیم نسٹر ہیں نواز شریف ان کو جانتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے جیزنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اب یہ باقی جماعتیں کیا کریں گے باقی پارٹیز کیا کریں گی یہ ان کے انڈر گورنر بن جائیں گی بلکہ یہ ہر صوبے کی گورنر بنیں گے اور اپنے جو ووٹ ہیں وہ ان کو ڈلوائیں گے جو پرائیم نسٹر بنے گا جو کہ پریز ڈلوائیں گے مذہب کہ یہ جو پزل کا سسٹم ہے یہ ہر طرح سے جو الجا ہوا سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا پھر آگے جو مزید جماعتیں جو بچیں گی وہ صرف تین چار جماعتیں بچیں گی جیسے کہ مشہور پاکستان پیپل پارٹی بچ سکتی ہے پاکستان مسلم نون اور جو پی ٹی آئی ہے باقی جو بھی تمام جماعتیں ہیں وہ ساری نیچے رہ جائیں گی یہ تین ہائی جماعتیں بن جائیں گی جو سب سے اوپر ہوں گی اور اس جو سسٹم کو ہمیں سمجھ میں بڑی زیادہ آسانی ہو جائے گی اب جو پریزیڈنٹ بنے گا جو سدر بنے گا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا وہ کسی پہ انہیں حسار نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنی کیابنٹ کے میمبرز کو خود چوز کرے گا خود کلیکٹ کرے گا کہاں کہاں سے اسے ضرورت ہے جہاں پر وہ ٹیلنٹ دیکھے گا وہاں سے کوئی نہ کوئی بندہ نکال کے اپنے جو کیابنٹ ہے اس میں ایڈ کر لے گا اس طرح سے پاکستان مزید ترقی بھی کر سکتا ہے اب یہاں پر ایک اور کوئیس چن تو پھر اس پر گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ جو جیوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے جب جیوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی چاہے وہ صدر گلتی کرے جو ملک کا صدر ہے اگر وہ بھی گلتی کرے تو اسے بھی ہٹا دیا جائے گا ملکہ جب جیوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے ملکہ لوگ سب سے آلہ ہو جاتا ہے اب کچھ لوگ جو اسے کرتیسائز کرتے ہیں وہ یہ بھی بولیں گے کہ جو برطانیہ ہے وہ ا ترکی یافتہ ملک ہے لیکن اس میں پارلیمانی نظام ہے اور تھوڑی بہت منارکی بھی ہے تو وہ کیسے چل رہا ہے تو یہاں پر میرے کچھ ان کو جواب ہیں کہ ایک نمبر ون اللیٹریسی جو ریٹ ہے مطلب کہ انپڑ جو ریٹ ہے مطلب کہ کچھ ایسے لوگ جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ برطانیہ کی اگر بات کی جائے تو صرف سکسٹین پرسنٹ ہے لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو فورٹی پرسنٹ ہے مطلب کہ بہت بڑا فرق ہے اور ایک اور بات یہا یہاں پہ مزید ایڈ کرتا جاؤں کہ وہاں سوشل نومز ویلیوز بہت ہائی ہے لیکن یہاں پر بلکل نہیں ہیں مطلب کہ یہاں پر جو حلال چیزیں ہیں ان پہ بات کرنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے جیسے کہ سیکس ہو گیا اس پہ بات کرنے پہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے لیکن اگر کرپشن کی بات کی جائے کوئی چوری کی بات کی جائے یا کوئی اور ایسی بات کی جائے جس سے پیسہ بنتا ہو تو اس پہ ہمیں کوئی شرم نہیں آتی وہ ہم اپنے گھر سے س جیتے ہیں اور ایک اور مزید بات انہوں نے اسلام کو اپنے قریب کر لیا ہے اور ہم نے اسے دور کر دیا ہے یہاں پر میں ایک ایجپشن سکولر محمد عبدو کی ایک کوٹ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے بولا کہ میں جب ویسٹ گیا تو وہاں پر میں نے اسلام دیکھا لیکن وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا لیکن جب میں ایسٹ میں آیا تو میں نے بہت زیادہ مسلمان دیکھے لیکن وہاں پر اسلام نہیں تھا مطلب کہ جب وہ مغرب میں گیا تو وہاں پر مسلمان تو کوئی نہیں تھا لیکن اسلام تھا مطلب کہ قرآن اور سنہ کو انہوں نے اپنے پاس کر لیا تھا اور ہم نے اسے دور کر دیا تھا تو یہی کچھ ریزنز ہیں جو کہ پارلیمانی نظام کو کمزور کرتی ہیں اس وجہ سے میرے خیال میں میرے اپینین میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ is the best form آف گورنمنٹ یہ ساری وجہات آپ کے سامنے ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور لکھئے گا کہ کور سی گورنمنٹ آپ کو پسند ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب کے لیے خدا حافظ